آغاز کرتے ہم خور کے ساتھ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات چیف جسٹس عمر اطابندیال کی سربراہی میں پانچ رکھنی لارڈ جوربینچ یہ مقدمہ سن رہا ہے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے انتظامی مسائل کون درونی معاملہ کہا تھا جسٹس جمال مندخل کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے وہ کہتے ہیں کہ اختلافی نوٹ پر قائم ہوں از خود نوٹس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ چار تین سے ہے جسٹس جمال خان مندخل کی جانب سے یہ بھی اہم ریمارکس دیے گئے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے از خود نوٹس کو مسترد کیا تھا یہ بھی کہا گیا جسٹس جمال خان مندخل کی جانب سے الیکشن کمیشن انتقابات کے لیے کیسے مشاورت کی یہ بھی سوال اٹھایا گیا تفسیرہ جان لیتے ہیں بروچی فیصلہ آباد عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل کیا کچھ ہو اب تک سمات میں جی سمات کا جو آغاز ہے وہ بہت دلچسپ انداز میں ہوا جسٹس جمال خان مندخل جو کہ اکلیتی فیصلہ دینے والے جج صاحبان میں شامل ہیں ان کی جانب سے جو اختلاف رائے ہیں ایک مرتبہ پھر کھل کے سامنے آیا ہے اور گزشتہ روز کی جو ہیپننگ تھی اس پہ انہوں نے وضاحت دی انہوں نے کہا کہ میں نے جو گزشتہ روز بات کی میڈیا میں اسے غلط رنگ دیا گیا میری بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ سپریم کورٹ کے جو انتظامی معاملے سے متعلق تھا سپریم کورٹ کے اپنے رول سے متعلق تھا اور وہ اس بات پہ قائم ہے کہ وہ چار ججز کا فیصلہ تھا جس میں جو انتخابات سے متعلق جو از خود نوٹس کا جو معاملہ تھا اسے ناقابل سمات قرار دیا گیا اور تین جج صاحبان کا جو فیصلہ تھا وہ اقلیتی فیصلہ تھا تو اس میں جو فاروق ایچ نائک ہیں وہ روسترم پہ آئے انہوں نے کہا کہ پہلے اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ چار جج صاحبان کا فیصلہ تھا یا تین جج صاحبان کا فیصلہ تھا تو جس پر چیف جسٹس اف پاکستان نے برہمی کا اظہار کیا انہوں نے فاروق ایچ نائک کو یہ کہا کہ عدالت کا ماحول خراب نہ کیا جائے آپ بیٹھیں ہم پہلے الیکشن کمیشن کو سنیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن اف پاکستان کو ہدایات دی گئی تھی انہوں نے شیڈول منسوخ کیا تو الیکشن کمیشن پاکستان کے وکیل ایڈوکیٹ سواتی جب روسترم پہ آئے تو عرفان قادر جو کہ معاون خصوصی ہیں انہوں نے معاون خصوصی کی حصیت سے ریزائن کر کے الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر وہ عدالت میں پیش ہوئے تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہم سواتی صاحب کو سنیں گے جو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تو پھر عرفان قادر کے جانب سے کہا گیا کہ اگر مجھے نہیں سننا تو پھر میں چلا جاتا ہوں تو عدالت کی جانب سے اجازت نہیں دی گئی عرفان قادر کو الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر پیش ہونے کے لیے اس میں الیکشن کمیشن سے یہ استفسار کیا گیا جسٹس مندو خیل کی جانب سے کہا گیا کہ جب یہ فیصلہ اقلیتی فیصلہ تھا تو آپ نے شیڈول کیسے جاری کر دیا کیسے صدر مملکت نے تاریخ دے دی تو الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے ایڈوکیٹ سواتی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے قانونی رائے لیے بغیر تین ججز کے فیصلے کو اکثریتی فیصلہ مانتے ہوئے الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا کوئی قانونی رائے نہیں لی تھی اور اس میں جسٹس جمال خان مندو خیل نے جو سوال کیا کہ صدر نے کس اختیار کے تحت تاریخ دے دی تو اس پر پھر جسٹس منیب اختر بولے انہوں نے ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ اگر جمال خان مندو خیل ریمارکس نہ دیتے تو میں یہ بات نہ کرتا کیا اقلیت خود ساختہ طور پر یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ اکثریت میں ہے اور اس پر جسٹس جمال خان مندو خیل نے کہا کہ جو ریمارکس میں نے سوال کیا ہے الیکشن کمیشن اس کا جواب دے مجھے اس کا جواب چاہیے تو بینچ کی جانب سے اختلاف رائے جس انداز میں سامنے آ رہا ہے اس میں ایک جج صاحب جو ہیں پانچ رکنی بینچ کے وہ مسلسل اس بات پر انسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو چار ججز کا فیصلہ تھا جو دو جج صاحبان جسٹس یایا افریدی جسٹس آتر منولا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندو خیل تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگرچہ دو ججز کو جو پہلے الگ کر دیا گیا تھا ساتھ رکنی بینچ سے تو اختلافی فیصلے میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ قانونی طور پر ایسا نہیں کیا جا سکتا تھا جب کوئی بینچ بن جاتا ہے تو یہ چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہوتا پھر کسی بھی جج صاحب کو بینچ سے الگ کرنے کا تو گزشتہ روز جب یہ خائپ کریئٹ ہو گئی ایسا لگا کہ جب بیٹرنی جنرل سے بات سیت کرتے ہوئے مقالمہ کرتے ہوئے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے تو آج انہوں نے اس کی وضاحت کی بلکہ بھرپور وضاحت کی اور یہ کہا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا جو اس کو رنگ دیا گیا ہے تو اس وقت الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنا جا رہا ہے اور اس میں جو پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں پیپلز پارٹی کے وکیل کی جانب سے یہ استدا کی گئی فاروق اچنائک کی جانب سے پہلے اس معاملے کو نمٹا دیا جائے تو عدالت نے کہا کہ یہ عدالت کا ماحول خراب کرنے کے مترادف ہے وکیل جو الیکشن کمیشن کے ہیں انہوں نے ان کی جانب سے اس وقت جو دلائل دیے جا رہے ہیں اس میں چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم پہلے سواتی صاحب کو سنیں گے اس کے بعد آپ دیگر وکلا کو سنیں گے آج جو پیڈیم جماعتیں ہیں اور پیپلز پارٹی ہے ان کی جانب سے بھی ایک درخواست دائر کی گئی ہے اس میں فریق بننے کے حوالے سے پہلے تو ریجسٹر آر آفیس نے وہ درخواست لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ جب سمات چل رہی ہوگی یہ درخواست وہاں دائر کی جائے اور اب پھر بعد میں وہ درخواست جو ہے وہ لے لی گئی اور اب وہ فریق بنایا جانا ہے انہیں یا نہیں عدالت نے ابھی یہ فیصلات کرنا ہے لیکن جو حکمت عملی نظر آتی ہے جو حکومتی جماعتوں کی جو نون لیک جے یو آئی فے اور جو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ پہلے اس معاملے پر عدالت کو الجھائے رکھنا ہے کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے یا تین دو کا فیصلہ ہے لیکن چیف جسٹس ہاں پاکستان نے جس طرح سے فاروق ایچ نائک کو یہ کہا کہ ہم نے اس معاملے کو پھیلانا نہیں ہے ہم نے اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے آپ عدالت کا ماحول حراب نہ کریں تو عدالت بھی کلیریٹی کے ساتھ اس معاملے پر آگے بڑھ رہی ہے اگر اس کیس کی گزشتہ دو روز کی جو پروسیڈنگ ہے صرف اس کو دیکھ لیا جائے یہ بتا ہے کہ جس طرح آپ بحث کا ذکر کر رہے ہیں چار تین اور تین دو والا جو معاملہ زر بحث ہے کیا یہ نکتہ زر بحث آیا لیکن جس دن چیف جسیس صاحب نے یہ فیصلہ سنایا تھا اور فیصلے میں باقاعدہ طور پر یہ لکھ بھی دیا گیا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ تین دو کا فیصلہ ہے تو یہ اعتراض اس وقت سامنے کیوں نہیں آیا دیکھیں یہ صورتحال اچانک سامنے آئی یہ فیصلہ 23 فروری کو تحریر ہو چکا تھا اس میں ججز کے اختلافات تو پہلی سماعت میں ہی سامنے آ چکے تھے لیکن جب یہ 23 تاریخ کا جو فیصلہ ہے دو تین روز بعد منظریں ہم پہ سامنے آیا تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ اس پہ تمام ججز کے دستہ تھے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نیا بینچ بنائیں نیا بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کو سات ججز نے دے دیا تھا بشمول چیف جسٹس آف پاکستان کے تو اس میں یہ جو لارجر بینچ بنایا گیا تھا اس لارجر بینچ میں جو دو جج صاحبان ہیں ان کو چار جج صاحبان کو الگ کر دیا گیا جب نو رکنی لارجر بینچ میں سے تو نو رکنی لارجر بینچ میں سے چار جج صاحبان میں سے دو جج صاحبان وہ تھے جن پر اعتراض کیا گیا تھا کہ یہ اپنی رائے پہلے دے چونکہ ہے جسٹس اجازو الہسن جو ہیں اور جسٹس مزار علی اکبر نکوی لیکن سات ہی ساتھ جو دو جج صاحبان ہیں جنہوں نے اپنی اختلافی نوٹ پروسیڈنگ کے دوران دیئے تھے جسٹس جو یہیہ آفریدی ہیں اور جسٹس ساتر منولہ ہیں انہیں بھی چیف جسٹس پاکستان نے جب الگ کر دیا اور نیا بینچ کانسٹیوٹ کیا تو نیا بینچ کانسٹیوٹ ہونے کے بعد یہ اعتراضات سامنے آئے کہ یہ اختیارہ آپ کے پاس نہیں تھا حالانکہ یہ جج صاحبان اگر اس آپریشنل پیراگراف کو دیکھا جائے تو تمام نو جج صاحبان کے بشمول چیف جسٹس پاکستان اس پر دستخط تھے کہ ایک نیا بینچ تشکیل دیا جائے کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ میں چیزیں چونکہ چل رہی تھیں اور اس میں جو چائے کے وقفے کے دوران جو ڈسکشنز اس وقت ہوئیں اس کو ریفلیکٹ ہوا یہ اس فیصلے میں اور اس میں کہا گیا کہ ان ڈسکشنز کے بعد عدالت کو یہ اختیار دیا جاتا ہے چیف جسٹس پاکستان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ نیا بینچ کانسٹیوٹ کیا جائے تو چیف جسٹس نے پھر اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے وہ نو رکنی کی بجائے پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا تھا اور اس کے بعد جیج ساہبان کا اختلاف اس صورت میں سامنے آیا کہ ان دو جیج ساہبان کو یعنی جن پر اعتراض تھا ان کے علاوہ ان دو جیج ساہبان کو بینچ سے جو الگ کرنے کی پاور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس نہیں ہے لیکن اگر ہم سپریم کورٹ کے رولز کو دیکھیں ہم سپریم کورٹ کے قوائدہ زوابط کو دیکھیں پریکٹسز کو دیکھیں تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہی پاور ہوتی ہے لیکن اگر وہ نو رکنی بینچ یہ اختیار چیف جسٹس کو نہ دیتا تو پھر یہ چیف جسٹس ایسا نہیں کر سکتے تھے تو برحال اب یہ جو کانٹروورسی ہے یہ ایک ایسے وقت میں آئی ہے کہ جب وہ اقلیتی فیصلوں کی صورت میں یہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں جو آئینی ماہرین ہیں کانونی ماہرین ہیں اگر ان سے بات کریں اور سپریم کورٹ میں جو چلنے والے کیسز کا یہ ماضی میں جو پریکٹسز دیکھیں تو یہ اختیار برحال چیف جسٹس کے پاس یہ ہے کہ یہ بینچ جو ہے وہ کتنے رکنی ہوگا جب ایک دفعہ بینچ تحلیل ہو گیا بینچ ختم ہو گیا تو نئے جج سائبان کون ہوں گے چیف جسٹس کی سواب دید ہے یہی وجہ ہے کہ جسٹس اجازو الہیسن جن پر گزشتہ سمات میں اتراز کیا گیا تھا وہ ہٹ گئے تھے اس بینچ سے لیکن اس بینچ میں جسٹس اجازو الہیسن شامل ہیں تو یہ چیف جسٹس کی ظاہر ہے سواب دید ہے تو اس میں جو پیڈی ایم جماتے ہیں ان کی جانب سے جو حکمت عملی بظاہر بنائی گئی ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی تو فاروق اچنائک بنیادی طور پر سارے معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں اکرم شیخ قانون لیگ نے گزشتہ روز وکیل مقرر کیا تھا لیکن عدالت کے گزشتہ روز کے ریمارکس دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ یہ پروسیڈنگ شاید زیادہ طویل نہیں چلے گی یہ پروسیڈنگ شاید ایک دو روز میں کنکلوڈ ہو جائے گی اور آج جو حکمت عملی نظر آ رہی ہے جو فاروق اچنائک کی جانب سے روزٹرم پہ آ کے کہا بھی گیا کہ اس معاملے کو الجانا شاید چاہ رہے ہیں اس معاملے کو التوا کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں مگر عدالت یہ نہیں چاہتی کامز کا مدالت کے جو تین جج سائبان ہیں وہ شاید یہ نہیں چاہتے اور ان کی جانب سے جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں وہ الیکشن سے متعلق جو ان کا فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا کہ جلد از جلد دونوں صوبہ میں انتخابات کرائے جائیں جس میں خیبر پکتون ہوا پنجاب میں انتخابات کا جو معاملہ تھا تو اس میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ابھی وہ ٹیکنیکل سوال وہ تمام سوالات کے الیکشن کمیشن نے آخر کیوں ایسا کیا اور شیڈول منسوخ کر دیا ابھی جو تازہ ترین اطلاعات عامر سیدہ باسی ریپورٹ کر رہے ہیں کمرہ عدالت سے اس میں جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل کے ساتھ مقالمہ ہیں جسٹس منیب اختر نے یہ کہا ہے کہ پانچ جاج عدالت میں بیٹھے سن کر فیصلہ کریں اور دو کہیں کہ ہمارا فیصلہ اکثریتی فیصلہ ہے چیف جسٹس نے کہا چند لمحے پہلے آپ کے ساتھ میں کہا رہا تھا کہ یہ بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں چل رہی تھیں وہ پھر جو تئیس تاریخ کا جو تئیس فروری کا جو فیصلہ تھا اس میں یہ ریفلیکٹ ہوئیں اور آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جو کچھ چیمبرز میں ہماری گفتگو ہوئی وہ یہاں اس طرح منظر عام پر زیرے بیعث نہیں آنا چاہیے تھا اور جسٹس مالہان مندوخیل نے کہا ہے کہ ہمارے تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا موقف ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ہے کہ ابھی مجھے اس پر نئی ہدایات نہیں ملیں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آئین کہتا ہے صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں لگا کہ سپریم کورٹ کا یکم مارچ کا فیصلہ دو تین کا فیصلہ درست تھا ہم نے سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے بعد مشاورت شروع کی تو ابھی بھی جسٹس جمال ہان مندوخیل مسلسل الیکشن کمیشن پاکستان کے وکیل سے جو سوال کر رہے ہیں وہ اس بات پر قائم ہیں کہ جو چار ججز کا وہ فیصلہ کسریتی فیصلہ تھا جو کہ بنیادی طور پر دو ججز نے پہلے اور دو ججز نے بعد میں دیا تو اس فیصلے کی بنیاد پر جسٹس جمال ہان مندوخیل یہ نہیں مان رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اقلیتی فیصلہ تھا جس پر الیکشن کمیشن نے عمل کیا وہ اس نے کس طرح اس پر عمل کیا کیوں کیا جس پر وکیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے ابھی انہیں الیکشن کمیشن پاکستان یعنی اپنے کلائنٹ سے ہدایات لینی ہے اچھا عدیل یہ بھی بتائے گا کہ جو اعتراضات سامنے آ رہے ہیں اور جو سمات میں چل رہا ہے جو ریمارکس دیے جا رہے ہیں چیف ججز صاحب کی جانب سے بھی اور پہلے دن سے ہم نے دیکھا کہ حکومت کا یہ مطالبہ دا کے اس معاملے کو فل کورٹ بینچ سنیں تو کیا اس معاملے پر اعتراضات دور کرنے کیلئے فل کورٹ بھی بنایا جا سکتا ہے کیا لگ رہے آپ کو ریمارکس ہے دیکھیں فل کورٹ اس پر بنتا نظر نہیں آ رہا گزشتہ روز بھی پارلیمان میں قراردات بھی پیش کی گئی پاکستان بار کانسل کی جانب سے مطالبہ کیا گیا مسلسل جب سے یہ کہ سپریم کورٹہ پاکستان میں آیا ہے فل کورٹ بنانے کی بات کی جا رہی ہے عدالت فل کورٹ اب اس پر لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے کہ کانسٹیٹوشن آف بینچ کا ایک پروسیجر کیا ہونا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس اختیار ان کا جو بینچ کی کانسٹیٹوشن کا ہے اس کو نوٹس نے نے کہا ہے یادیل آپ سے وزیر بھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے یہ فلحال کیلئے آپ کا شکریہ ادا کریں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی اندرونی معاملہ نہیں ہوتا پوری قوم اس سے منسلک ہوتی ہے یہ معاملہ باہر آ گیا ہے اس لیے اب اندر کا نہیں رہا سو موٹو نوٹس کو فل کورٹ کی طرف لے جایا جائے تو معاملہ خوش اصروبی سے حل ہو سکتا ہے فل کورٹ ہی اس ابحام کو دور کر سکتا ہے پارلیمنٹ نے کل ایک صحیح وقت پر اپنا فرض ادا کیا الیکشن کمیشن کو تاریخ آگے کرنے کا اختیار حاصل ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اندرونی معاملہ نہیں ہو سکتا یہ معاملہ جو ہے اس سے پوری قوم جو ہے وہ منسلک ہے اس لیے اس کے اوپر ابحام جو ہے وہ دور ہونا چاہیے اس سو موٹو نوٹس کو جس کو پہلے سات پھر پانچ یا پہلے نو پھر سات پھر پانچ ججز سماعت کرتے رہے ہیں اسے اب بھی جو ہے وہ اگر فل کورٹ کی طرف لے جایا جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا ہے قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ نے کل ایک صحیح وقت پہ یہ جو ججز میں تقسیم کا انصر یا جو صورتحال سامنے یہ آتی ہی نا لیکن جب اگر آ گئی ہے تو اس کی اوپر فوری طور پہ پارلیمنٹ کا ایکٹ کرنا جو ہے یہ باعث تحسین ہے الیکشن کمیشن کو ڈیٹ آگے کرنے کا بلکل اختیار حاصل ہے